اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کے لئے ایک بہت اہم سنت ٹوبی پہننا بھی ہے یہ آج ہم لوگ کے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی بہت اہمیت میرے بھائیوں اگر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے اگر کوئی پہچان ہے تو یہی سمجھئے کہ ٹوبی ہی ہے ورنہ ڈاڑھیاں ساری قوم کے لوگوں نے رکھنا شروع کر دیا بزابتہ فیشن ہو چکا ہے پورتہ پائدہ بھی ہر مذہب کی لوگ پہنتے ہیں اور ڈاڑھیاں بھی سارے مذہب کی لوگ رکھنے لگے فیشن ہو چکا ہے لیکن اگر فرق ہے تو یہی ٹوبی ہی کی وجہ سے سمجھے ایک بھی فرق ہے اور ٹوبی ہم مسلمانوں کی خاص پہچان ہے اور ساری حادیث میں تقریباً صحیح بخاری میں بھی ہے کہ صحابات ٹوبی اور امامہ پہ سجدہ کرتے تھے اسی طریقے سے سنن نبو دعود میں ہے کہ ہمارے نبو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرقین کے درمیان جو فرق ہے تو وہ ٹوبی سے ہے اسی طریقے سے سنن نبو دعود میں دوسری جگہ پہ ہے کہ ہمارے نبو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ٹوبیاں تھیں طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوبی پہنا کرتے تھے اسی طریقے سے سنن ترمیزی میں بھی ہے تو بہت ساری روایت میں ٹوبی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور فقی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ بگر ٹوبی کے نماز پڑھنا جو ہے یہ مکروح ہے اور بہت ساری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹوبی پہننا یہ غلط تحضیب ہے غلط طریقہ ہے مسلمانوں کا اور آپ اگر صحابہ کی زندگی معلوم کریں گے تو صحابہ کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ عام حالات میں وہ برابر جو ہے سو ان کا سر ٹھکا رہتا تھا یا ان کے سرو پہ ٹوبیاں ہوتی تھی چنانچہ صحیح مسلم میں ہے ایک جگہ کہ صحابہ جو ہے غربت کی وجہ سے ایک جگہ جمع ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے سرو پہ ٹوبیاں نہیں تھی تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹوبی پہنتے تھے جب ہی تو ٹوبی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے دوسری ہم سب کو یہ چاہیے کہ ٹوبی کا خاص خیال لکھے اور ٹوبی ضرور پہنے اس وقت ہماری خاص پہچانا دوسری چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں منگلور کا ایک واقعہ ہے میں آپ کو بتایا اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ٹوبی یہ سنت کتنی اہم سنت ہے منگلور آپ کو اترا کھڑ میں پڑتا ہے روڑکی کے پاس یوپی کے بغل میں تو وہاں ایک بہت بڑا ہندو مسلم میں فساد ہونے والا تھا تو وہاں کے لوگ کافی پریشان ہوئے اور انہوں نے دعلم دیونگ خط لکھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس لیے کوئی طریقہ بتایا جائے اور غیر غیر مسلم مکمل تیاری میں ہیں ہتھیار وغیرہ پورا جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کے اب بچھنے کی امید بہت زیادہ کم ہیں ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس کے لیے جو ہے اسے کچھ بتایا جائے تو وہاں دعلم دیونگ سے یہ خط گیا کہ آپ کچھ نہ کریں بلکہ جو ہے ٹوپیاں خریدیں اور ہر گھر میں جتنے بھی مرد ہیں جو بڑھے جوان جتنے بھی لڑکے بچے ہیں جتنے بھی ہیں تو ہر گھر میں ٹوپیاں بٹھائی جائے اور صبح جب وہ نکلے تو جتنے بچے بوڑھے جوان جتنے بھی ہیں سب ٹوپی لگا کر کے صبح سے اپنے گھروں سے نکلے لہذا ایسے ہی ہوا رات کے وقت جو ہے ٹوپی منگوا کر کے اور ہر گھر میں مسلمانوں کے ہر گھروں میں ٹوپی تقسیم کی گئی اور جب صبح جب سب ٹوپی لگا کر کے نکلے اور جب غیروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا ٹوپی لگا کر کے نکلتے ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد کا اس وقت پتا چلا ایسے تو معلوم نہیں ہونا تھا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے لیکن جب مسلمان جب ٹوپی لگا کر کے گھروں سے نکلنے لگے تو مسلمان تو مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر کے اور مسلمانوں کی اس منظر کو دیکھ کر کے غیر مسلم کو دلوں پہ جو ہے سو اس کا بہت اثر پڑا اور ان کی حمد پست ہو گئے اور اس طریقے سے دنگا اور فساد رکھ گئے اب ذرا سوچیں کتنی اہم چیز ہے میرے بھائی تو اس لیے آپ یہی وجہ ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس ٹوپی کی اہمیت کو سمجھے اور اپنی ایک پہچان بہت آپ بہت سارے ہمارے اہلِ عدیث بھائی بھی ٹوپی کو بالکل ہی نہیں جو ہے سپہنتے ہیں مسجد ومی بھی آئی سی چلے جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے مسلمان ہے یا کون ہے کیا ہے مطلب کچھ پہچان ہونی چاہیے اور اگر آپ ٹوپی کی اہمیت میرے بھائیوں علماء کی نگاہ میں دیکھیں گے علماء کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اہلِ حدیث بھائی جو عوام جو اہلِ حدیث کے عوام ہیں وہ ٹوپی نہیں لگاتے لیکن ان کے علماء کو دیکھیں گے تو ایک بھی عالم آپ کو بگر ٹوپی کا نہیں دکھائے چاہے کوئی بگر آپ ثابت نہیں کر سکتے کوئی بھی عالم بگر ٹوپی کا نماز پڑھا رہا ہو یا کہیں بیان کر رہا ہو پھر ٹوپی واقعی کوئی اہم چیز ہے جب ہی تو ہر کسی مسلک کے عالم کو آپ بگر ٹوپی کے آپ نہیں دیکھتے تو آخر آخر ٹوپی سنت نہیں ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر علماء کیوں اسے پہنتے ہیں آپ ایک بھی اللہ والے کو دیکھا دیں کہ بگر ٹوپی کے جو وہ رہتے ہیں کسی بھی کسی بھی ولیہ کامل کو دیکھا دیں کسی بھی اللہ والے کو دیکھا دیں کسی متقی پریزگار کو دیکھا دیں تو اس لیے میرے بھائیوں سارے علماء نے اس کو مکمل جہاں سکرانہ میں اپنایا ہوا ہے اور پابندی سے اس سنت کو اپنایا ہوئے ہیں تو اس لیے میں عوام سے گزارش کروں گا کہ اس کی اہمیت کو سمجھے بہت سارے لوگ مسجدوں میں بگر ٹوپی کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ حضور کی زمانے سے دیکھ لیں اب تک جو ہے سو عربوں میں سر ڈھکنے کا رواج تو بہرحال یہ کہ ہمارے نبی صاحب صاحبی تھے صحیح بخاری میں بھی ہیں کہ صحابہ جو ہے سو ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے یعنی ان کے سروں پر ٹوپیاں ہوتی تھی تو حدیث سے بھی صاحبی تھے اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحبی تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی بھی ٹوپیاں پہنی ہیں اور گول بھی ٹوپیاں پہنی ہیں تو دونوں پہن سکتے ہیں اور اللہ ہم سب کو آمن کی تحبیت دے